اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے دانیال اور مائنڈفول موٹیویشن میں آج آپ کے لئے لائے ہوں کچھ ایسی ٹیپس جو آپ کو اپنا پیشن اور ٹیلنٹ ڈسکور کرنے اور آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کرنے میں ہیلپ کریں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پہلے پوائنٹ کو سمجھ لیجئے کہ زندگی غیر یقینی ہے آپ نہیں جانتے کہ کل کیا ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کی زندگی بدل جائے کوئی اپرچینٹی مل جائے کوئی نصیحک کوئی مثال یا پھر کوئی اشارہ ہی مل جائے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو ہمارا کلچر ہی ہماری لائف سائیکل ڈیفائن کرتا ہے یعنی کہ سکول پھر کالج پھر یونیورسٹی پھر جوب ایسا بھی تو ممکن ہے کہ آپ یونیورسٹی گریجویٹ نہ ہو لیکن آپ کی وجہ سے یہ دنیا ہی بدل گئی ہو بل گیٹس، مارک زکربرگ، اسٹیف جوبز ان سب کو تو ہم جانتے ہیں نا تو نامعلوم راستوں سے نہ گھبرائیے کیونکہ انجان راستوں پر چل کر بھی آپ کو منزل مل سکتی ہے میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے خود کو اپرچینٹیز دیجئے خود سے پوچھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی اسکل پہلے سے موجود ہو جس میں آپ دوسروں سے زیادہ بہتر ہو لیکن اپنے کمفرٹ زون میں ہونے کی وجہ سے آپ کبھی ان اسکلز کو جان ہی نہ پائے ہو مطلب یہ کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کام کو کتنی محنت اور لگن سے کرتے ہیں آپ خود کو کسی نئے محول اور چیلنج سے گزار کر تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ جائے میرا تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا اسکولنگ سسٹم جو ہمیں پروفیشنل ضرور بناتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسکول سے ہی سب سیکھیں دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی پریکٹیکل لائف اور غلطیوں سے زیادہ سیکھتا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگوں کی کمیونکیشن سکلز سگنل اور فٹ پار پر کام کرنے والے بچوں سے زیادہ بہتر ہو پوائنٹ نمبر فور اپنی پرسنیلیٹی اور مائنڈ سیٹ کو جانیے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ فکس مائنڈ سیٹ بلیور ہیں یا گروت مائنڈ سیٹ فکس مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ کی سکلز پیدائشی ہوتی ہیں اور آپ ان سکلز کو امپروف نہیں کر سکتے جبکہ گروت مائنڈ سیٹ کے مطابق انسان اپنی محنت اور پریکٹس سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اس لیے ہمارا یقین بھی گروت مائنڈ سیٹ پر ہی ہونا چاہیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی کو سمجھنے کے لیے پرسنیلیٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ جسے ہم مائرز برک ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں ضرور اٹین کیجئے یہ آن لائن فریلی اویلیبل ہے ایسی کچھ ویب سائٹس کے لنک میں نے آپ کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پوائنٹ نمبر 5 اپنے پیشن کو شوق کو ڈسکور کریں ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کام کا شوق رکھتا ہے بس جس کام کو کرنے میں آپ کو وقت کی رفتار کا حساس نہ رہے اور اس سے آپ کو خوشی محسوس ہو وہی آپ کا پیشن بن سکتا ہے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں اور اس وقت میں وہ کام کریں جس کے لیے آپ پیشنٹ ہو فار اگزیمپل کوئی نیو سپورٹس ٹرائے کیجئے یا کوئی سکل سیکھیں آپ کے پیشن یا ہیبٹ سے شاید آپ کو فوری نتیجہ نہ مل سکے لیکن لانگ ٹم میں وہی سکلز اور ایبیلٹیز آپ کو سکسیسفل بنا سکتی ہیں پوائنٹ نمبر 6 اپنے جیسے لوگوں کی تلاش کیجئے اور ان سے اپنے آئیڈیاز شیئر کیجئے مخلص لوگ ہی آپ کو اپنی منزل حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں آخر میں کوئی بھی ٹیلنٹ یا سکل ان بانڈ نہیں ہوتی بلکہ اپنی محنت سے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کہ ہماری سوچ ہی ہماری زندگی کا سٹیئرنگ ویل ہے اس لیے اپنے کمفرنٹ زون سے باہر آئیے کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے سفر تو ضروری ہے لائک اور کمیٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹپس کیسی لگیں مزید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے